ناظرین اکرام سلام علیکم عوض باللہ السلام علی من الشیطان جیم بسم اللہ الرحیم ناظرین اور حاضرین آج اس میلی سے ششماہی کا انقاد با انوانِ عصالِ ثواب خادمِ قوم و ملت مذہب و ملت کا وفادار قوم کا چہیتہ راچی کی ازاداری کا ایک پیلر جو یقینا ہم سب سے رخصت ہو چکا ہے آج اس کی یاد میں ان کے خانوادے کے لوگ ان کے فرزندان اور پورے انور وکیل صاحب مرہوم کے کنوے کی طرف سے مرہوم تنمیر انور صاحب کے ششماہی کی ملیس کا انقاد کیا جا رہا ہے ہمارا یہ شیوہ رہا ہے کہ جب بھی ہم کوئی پروگرام شروع کرتے ہیں تو قرآن سے اور اسے قرآن پر ختم کرتے ہیں ملیسِ عزاء حسین وہ ہے جو قرآن پر شروع ہوتی ہے قرآن پر ختم ہوتی ہے یعنی ملیسِ عزاء کا آغاز قرآن سامیس سے کیا جاتا ہے اور ملیسِ عزاء کی اختتام قرآن ناتق پر کیا جاتا ہے آئیے اس موقع پر میں آپ کے سامنے ہندوستان کا اُبھرتا ہوا خوشغلو قاری جو بہرحال بہت کمسین ہے اور مگر آواز اور لہن اور قرآت کے معاملے میں ایک اپنی پورے ہندوستان میں پہچان بنا چکا ہے اور کیوں نہ بنائے وہ بھی ایسے خاندان سے آتا ہے کہ جس خاندان کی قربانی سرزمینِ بنارس میں ملہ تاہیر صاحب مرہوم کر رہی ہے انہی کے خاندان سے آیا ہوا ان کا پوتا جو ہے آج اسمیلیس کا آغاز کرنے جا رہا ہے محمد تاہیر جواز صلی اللہ مہو آ رہے ہیں اور آج کی اسمیلیسِ عزاء کا آغاز اپنے مخصوص انداز میں تلاوتِ کلامِ باریِ تعالیٰ سے کریں گے آئیے ہم سب مل جل کر کے موصوف کا استقبال باوازِ بلن نہ رہے اسمیلیس سے کریں اللہم سواللہ محمد وعال محمد وعجل فرج اعلم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسمای ذا دیل بروج وَالْيَوْمِ الْمَوْعُونِ وَشَاهِدِ وَمَشِهُودِ بُدِنَا صُحَابُ الْمُخَدُودِ نَارِ ذَادِ الْوَقُودِ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودُ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودِ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمِ اللَّهِ يُؤْمِنُوا مِنْلَهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِينَ هُو مُلْغُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ ثُمَّ لَمْ يَتُومُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْعَلِيقِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَادِ لَهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ وَتَجْرِي مِنْ وَتَخْدِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ إِنَّ مَقْشِ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْأَرَشِ الْمَنِيدُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ هَلْ أَدَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودُ فِرْعَونَ وَثَمُونَ مَلِي الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبُ والله من وراءه محيط بَلْ هُوَ يَقُولِ آَنُ مَجِيدُ بَلْ هُوَ يَقُولِ آنُ مَجِيدُ فِي لَوْهِ مَحِفُورُ مَحِفُورُ صَنَقْنَاهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجیز سے مجیز عزا کا آغاز بازابطہ ہو چکا ہے اور اب سسخانی کے فرائض کے لیے آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں سرزمینِ عظیم آباد پتنا کے مشہور سوسخان جناب موسیٰ علی صاحب میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں سوسخانی سے اس محلی سے عزا کے پروگرام کو آگے بڑھائیں جیسا کہ آپ کاروب کے جانتے ہیں میں نے اس کے پروگرام کو آگے carабیش/. سساں جانتے ہیں کہ آپ کو دفاعیں اٹھمی پوچھ کرتا ہے ہے ہاں دو کہ ہمیں صحیحہ دے آئی ہو جا اور چہروں پہ انڑکوں سے بہاری ہو جا چہروں پہ انڑکوں سے بہاری ہو جا اور چہروں پہ انڑکوں سے بہاری ہو جا اور چہروں پہ انڑکوں سے ٹھب کے پر ہم یونک کے جگڑے چشم سے ٹپ کے پہہم اور چاپ میں زاپولوں کی ڈالی ہو جا ہاں جو شیو میں صحیح دے ہاں جو شیو میں صحیح دے ہاں کہاں جو رہے رو کر میرا مجرہ کہیو کہاں جو رہے رو کر میرا مجرہ کہیو اور گھٹی رہتی ہے مطن میں تیری صوبرا کریو اب گھٹیوں چل کے تو خیر میں تلکھائیں اسورے گھٹیوں چل کے جو خیر میں تلکھائیں اسورے اُٹھا کے بھوٹ میں ملکو میری دعا کریو ملکو اُٹھا کے بھوٹ میں ملکو میری دعا کریو کہاں سو رہے ملکو ملائے آئے پیم ملائے آئے پیم ملکو 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 آم نہیں وہ جی رہے ہے مگر زندگی کا نام آم نہیں ادمانہ دیکھ لے قسمی ہے قسمت زہرہ زمانہ دیکھ لے قسمی ہے قسمت زہرہ بھلا وہ کون کا دانا ہے جو امان آم نہیں بھلا وہ کون کا دانا ہے جو امان آم نہیں بھلا وہ کون کا دانا ہے سلام کا دانا ہے امان آم نہیں آم فرد ہے میرا بھلا وہ کون کا دانا ہے فرد ہے میرا بھلا وہ کون کا دانا ہے جو امان آم نہیں بھلا وہ کون کا دانا ہے آم اے فاتمہ میں ہوں اللہ اے اہلِ بھلا آئے فاتمہ اب کر مے کو وہ نہ ہی چندہ پیمبر کی کچم کارما کو وہ ہو نہیں چند کا پیمبر کی کچم جس کے لن کو نہ توفی کے سنا ہے فاطمہ اللہ کی زینت کے لئے ہے میدے ہاں تے بنتے رسول اللہ کی زینت کے لئے ہے میدے ہاں تے بنتے رسول اللہ کی زینت کے لئے ہے خاتفہ فاطمہ اللہ کی زینت کے لئے ہے خاتفہ فاطمہ اکرگرہ وادے وہ آکے مندلے پنتے رسول اکرگرہ وادے وہ آکے مندلے پنتے رسول اردھ سے کارا جھوکنا کھبرائے فاطمہ ارخ سے کارا جھوکنا کھبرائے فاطمہ اپنی مندل اپنی مندل کیوں بتائے فاطمہ اپنی مندل اپنی مندل کیوں بتائے فاطمہ اپنی مندل میرا میئے شورت سناے فاطمہ اپنی مندل اپنی مندل اپنی مندل اپنی مندل کیوں بتائے فاطمہ ابھی آپ جناب موسیٰ علی صاحب سے سوزخانی سماعات فرما رہے تھے اور اب میں آپ کے سامنے ایسے ہندوستان کے شاعر کو پیش کرنے جا رہا ہوں جس نے بہت کم دنوں میں بہت کم عمری میں پورے ہندوستان کو فتح کر لیا ہے اور ایسا فتح کیا ہے کہ چاہے وہ مقاصدے کی مجلس ہو چاہے محافل ہو چاہے مجالی سے ازاں ہو چاہے نوحہ خانی ہو یقینا شبیہ گوپال پوری کی شمولیت اس پروگرام کی کامیابی کی زمانت بنا کرتی ہے اور بالخصوص جھارکھن کے بہت پسندیدہ بہت مقبول شاعر ہیں اور تنمیر انور صاحب مرہوم بہت بے پناہ شبیہ گوپال پوری کو چاہتے تھے بہترین کلام پسند کرتے تھے ان کے میں گزارش کر رہا ہوں خوشگلو شاعر شہنشاہ ترنم جناب شبیہ گوپال پوری سے کہ وہ آئیں بارگاہ آل محمد میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں آپ کے سامنے جناب شبیہ گوپال پوری جو بھی ہے مجلی سے شبیر میں آنے والا جو بھی ہے مجلی سے شبیر میں آنے والا وہ دعا فاطمہ زہرہ سے ہے پانے والا وہ دعا فاطمہ زہرہ سے ہے پانے والا دیکھ کر حضرت عباس کو کہتے تھے ادو دیکھ کر حضرت عباس کو کہتے تھے ادو آ گیا چلوں میں دریا کو اٹھانے والا آ گیا چلوں میں دریا کو اٹھانے والا خود کو آباس دلاور کا وہ عاشق نہ کہے خود کو آباس دلاور کا وہ عاشق نہ کہے بھائی کو دوسرے بھائی سے لڑانے والا بھائی کو دوسرے بھائی سے لڑانے والا فوج باطل سے کہا کھینچ کے خط غازی نے ہے کوئی فوج باطل سے کہا کھینچ کے خط غازی نے ہے کوئی فوج میں اس پار کو آنے والا ہے کوئی فوج میں اس پار کو آنے والا اپنی بہنوں کا کھلا سر نہیں ہونے دے گا پرچم حضرت عباس اٹھانے والا پرچم حضرت عباس اٹھانے والا آج بھی نار جہنم میں جھلستا ہوگا آج بھی نار جہنم میں جھلستا ہوگا فاطمہ زہرہ تیرے گھر کو جلانے والا فاطمہ زہرہ تیرے گھر کو جلانے والا ہر طرف حافظ قرآن ملے دنیا میں نہ ملانے زے پہ قرآن سنانے والا نہ ملانے زے پہ قرآن سنانے والا صرف مختار صرف مختار ملاباد شہ کر بوبلا صرف مختار ملاباد شہ کر بوبلا ارے مسکراہت لبے سجاد پہ لانے والا مسکراہت لبے سجاد پہ لانے والا اور مختے کا شہر منظر فرمائے صرف مختار صرف مختار ملاباد شہ کر بوبلا مسکراہت لبے سجاد پہ لانے والا آخری شہر منظر فرمائے کیسے بچ پائے گا کیسے کیسے بچ پائے گا لانت سے بھلا ہم سب کی کیسے بچ پائے گا لانت سے بھلا ہم سب کی ارے قاتل فاطمہ زہرا کو چھپانے والا قاتل فاطمہ زہرا کو چھپانے والا ارے قاتل فاطمہ اب آئیے ہندوستان کے مایا ناز شاعر جنہوں نے اپنی شہرت کا ڈنکا پوری دنیا میں مچا رکھا ہے جو یقیناً ہر طرح سے دیکھنے میں بھی سننے میں بھی عاشق مولا ہے شیرت مولا میں چلنے والا ہے اور قانونِ الہی کی پازداری کرنے والا ہے اور جو یقیناً اپنے آپ میں نایاب ہے جسے جنابِ دنیا ڈاکٹر نایاب بلیاوی کے نام سے جانتی ہے آج وہ اسمائلس میں اپنے مخصوص انداز میں کلام پیش کریں گے آئیے آپ کے سامنے جنابِ ڈاکٹر نایاب بلیاوی صاحب تشریف لا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تازیتی نظم کے چند اشار ملازف ہمائی ہے ایک ایسے عزادار کے لیے یہ تازیتی نظم ہے جس نے زندگی بھر مولا کا ذکر کیا فرش عزا بچھایا اور جس کا گھر مرکزِ عزاداری بنا رہا ہے جس نے غریبوں کی تاہیات مدد کی چند اشار ملازف ہمائی ہے کام جا بھی کوئی کہتا ہے ملی تبدیل سے کام جا بھی کوئی کہتا ہے ملی تدبیر سے اور کوئی کہتا ہے جے حاصل ہوئی تقدیل سے اور کوئی کہتا ہے جے حاصل ہوئی تقدیل سے شیر ملازف ہمائی ہے جناب تنویر انور صاحب کی زندگی کا محاصل اس کی قسمت نجم کی گردش سے کسو دور تھی اس کی قسمت نجم کی گردش سے کسو دور تھی رب تو جس کا تھا یہاں پر عابد دلگی سے رب تو جس کا تھا یہاں پر عابد دلگیر سے اس کی قسمت نجم کی گردش سے گردش سے کسو دور تھی رب تو تھا جس کا یہاں پر عابد دلگیر سے مجلس سے چھ ماہی شیر پیش کرتا ہوں فرقہ تے تنویر پیش چھ ماہ تے کوہ گرا فرقہ تے تنویر پیش چھ ماہ تے کوہ گرا حوستہ 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 ملتا رہا بس اسغرے بیشیر سے حوستہ حوستہ اے خاص اور سے پیش کرتا ہوں وقت رہلت میں جو ہوتا پوچھتا تلویر سے شیر ملاتا ہوں میں جو ہوتا پوچھتا تلویر سے وقت رہلت میں جو ہوتا پوچھتا تلویر سے تلویر سے کتنے جنت میں مقام تجھ کو ملے شاپیر سے کتنے جنت میں مقام تجھ کو ملے شاپیر سے خاک ساری ان کے ساری مفلسوں کی دیکھ بھال خاک ساری ان کے ساری مفلسوں کی دیکھ بھال خوبیاں یہ سب ملی تنویر کو تقدیر سے خوبیاں بھال وقت رہلت میں میں جو ہوتا پوچھتا تنویر سے کتنے جنت میں مقام تجھ کو ملے شاپیر سے کتنے کتنے جنت شیر ملا پیش کرتا ہوں جان جاد رات ہیں پورکت تنویر پہ چھے ماہ تھے کوہے گیرہ حوصلہ ملتا رہا بس وسغرے بے شیر سے اہل یا بچے تڑپتے ہی رہیں گے عمر بھر اہل یا بچے تڑپتے ہی رہیں گے عمر بھر ملنا پائیں گے کبھی نایاب یہ تنویر سے ملنا پائیں گے کبھی نایاب نایاب یہ تنویر سے اہل یا بچے تڑپتے ہی رہیں گے عمر بھر ملنا پائیں گے کبھی نایاب یہ تنویر سے تمامی خانوادے کی طرف سے یہ شیر پیش کرتا ہوں ہے اے غمِ دنیا نا روے گی کبھی نایاب آنکھимерی میری اے غم دنیا نہ روئے گی کبھی آنکھیں میری ان کو فرصت ہی نہیں ملتی غمیشہ بیر سے ان کو فرصت ہی نہیں ملتی غمیشہ بیر سے تشنگی میں تین حملے کر کے سرور نے کہا دشمنوں میرا لہو ہے فاطمہ کے شیر سے اب جس شیر کے لیے میں نے یہ تانہ بانہ بنا وہ شیر ملادف میں یہ پیش کرتا ہوں یہ شبہ آشوں سے پوچھے ہا جلد کی سہر یہ شبہ آشوں سے پوچھے ہا جلد کی سہر یہ بتا خرکہ ہے کتنا فاصلہ شبی سے یہ بتا خرکہ ہے کتنا فاصلہ شبی سے یہ بتا خرکہ ہے کتنا فاصلہ شبی سے محلت میں جو ہوتا پوچھتا تنفیر سے کتنے جلد میں مقام تجھ کو ملے شاد بھی سے ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے جناب ڈاکٹر نایاب بلیاوی صاحب کو اب آپ کے سامنے استاد الشہرہ جمرہوم تنمیر صاحب سے دیرینہ تعلقات جن کے رہے ہیں اور جن کی قربانی یقینا بہت ہے اور اس خاندان کی پوری قربانی عدب کے سلسلے سے ہے جسے ہم یاد میکش کہتے ہیں اس یاد میکش غازی پوری کی یادگار جناب مولانا زہین حیدر صاحب قبلہ دلکش غازی پوری جو استاد الشہرہ ہیں آج اس مجلس میں نظم تازیت اور مخصوص انداز میں بارگاہ آل محمد میں خراج عقیدت پیش کریں گے اب گزارش ہے آلی جناب مولانا زہین حیدر دلکش غازی پوری صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ آل محمد میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں سمات فرمائیے گا چند شیر مولانا محمد علی جوہر کی زمین میں پیش کرتا ہوں مشہور معروف ان کا کلام اس زمین میں کہ بچھنے لگا ہے فرش اعظہ کربلا کے بعد بچھنے لگا ہے فرش اعظہ کربلا کے بعد دنیا کو مل رہی ہے دوا کربلا کے بعد دنیا کو مل رہی ہے دوا کربلا کے بعد ہم جب سبیل شاہ پہ پہنچے تو کہ اٹھے ہم کو ملا ہے آبِ بقا کربلا کے بعد ہم کو ملا ہے آبِ بقا کربلا کے بعد شیر سنیے کہ خنجر کو کند کر دیا خونِ حسین نے خنجر کو کند کر دیا خونِ حسین نے کاٹا گیا نہ کوئی گلہ کربلا کے بعد جب بھی چراغِ ظلم جلہ کربلا کے بعد خونِ بطولِ پاک نے اس کو بچا لیا خونِ بطولِ پاک نے اس کو بچا لیا ہو جاتی یہ زمین فنا کربلا کے بعد ہو جاتی یہ زمین فنا کربلا کے بعد شیر سنیے کہتے ہیں بس یہی تو معزن اذان میں کہتے ہیں بس یہی تو معزن اذان میں اسلام کو ملی ہے بقا کربلا کے بعد اسلام کو ملی ہے بقا کربلا کے بعد انسان کو مل گئی ہے بشکلِ غمِ حسین انسان کو مل گئی ہے بشکلِ غمِ حسین ہر درد لا دوا کی دوا کربلہ کے بعد ہر درد لا دوا کی دوا کربلہ کے بعد سمات فرمائیے دوسرا سلام حاضر خدمت کرتا ہوں کہ کربول و بلا کی خاک کا یہ موجزہ بھی ہے کربول و بلا کی خاک کا یہ موجزہ بھی ہے سجدوں کی عبرو بھی ہے نام خدا بھی ہے یہ کہہ رہی ہے حدیث من الحسین یہ کہہ رہی ہے ہم سے حدیث من الحسین ذکرِ حسین ذکرِ رسولِ خدا بھی ہے ذکرِ حسین ذکرِ رسولِ خدا بھی ہے شیر سنیے گا کہ کوشش کے باوجود بھی چھپتا نہیں نسب کوشش کے باوجود بھی چھپتا نہیں نسب ذکرِ ابو تراب میں یہ موجزہ بھی ہے ذکرِ ابو تراب میں شیر سناتا ہوں حضرات شیر سنیے گا کہ ذکرِ ابو تراب میں یہ موجزہ بھی ہے تاریخی لہد میں اجالے کے واسطے ہیں تاریخی لہد میں اجالے کے واسطے ماتم کے داگ سینے پہ اشکِ اعزا بھی ہے ماتم کے داگ سینے پہ اشکِ اعزا بھی ہے شیر سنیے گا اشکِ اعزا بھی ہے خلدو ارم بہشت نہیں صرف جنتیں خلدو ارم بہشت نہیں صرف جنتیں بتہاؤ کازمین و نجف کربلا بھی ہے بتہاؤ کازمین و نجف کربلا بھی ہے جب چاہیں ہم بہشت کو دنیا میں دیکھ لیں جب چاہیں ہم بہشت کو دنیا میں دیکھ لیں بیتِ خداِ پاک بھی فرشِ عذابی ہے بیتِ خداِ پاک بھی فرشِ عذابی ہے شیر سنیے گا دنیاِ بے ثبات میں تسکین کے لیے نازک سے شیر پیش کرو دنیاِ بے ثبات میں تسکین کے لیے قرآن کی آیتیں بھی حدیثِ قصہ بھی ہیں قرآن کی آیتیں بھی حدیثِ قصہ بھی ہیں شیر سنیے کہ فطرز گواہ ہے میری بخشش کے واسطے فطرس گواہ ہے میری بخشش کے واسطے ابباس کا عالم بھی ہے اور تازیہ بھی ہے ابباس کا عالم بھی ہے اور تازیہ بھی ہے فرشیعظہ پہ بیٹھ کے محسوس یہ ہوا فرشیعظہ پہ بیٹھ کے محسوس یہ ہوا ذکر حسین درند بھی ہے اور دوا بھی ہے ذکر حسین درند بھی ہے اور دوا بھی ہے کوثر کی موج اس کی ہر ایک بون پر نصار کوثر کی موج اس کی ہر ایک بون پر نصار پانی سبیل شاہ کا آب بقا بھی ہے پانی سبیل شاہ کا آبِ بقاب یہ شیر سنیے کہ فتوے لگانے والے غمِ شاہ کے خلاف فتوے لگانے والے غمِ شاہ کے خلاف آئینہ گھر میں جا کے کبھی دیکھتا بھی ہے آئینہ گھر میں جا کے کبھی دیکھتا بھی ہے باطل ہو بینقاب تو ہاں کاشکار ہو باطل ہو بینقاب تو ہاں کاشکار ہو یہ مجلسِ حسین کا ایک فائدہ بھی ہے یہ مجلسِ حسین کا ایک فائدہ بھی ہے اور اب دو شیر پیش کرنے جا رہا ہوں خصوصی توجہ چاہتا ہوں ان دونوں شیروں کے اوپر بہت توجہ کیجئے گا کہ باطل ہو بے نقاب تو حق آشکار ہو یہ مجلس حسین کا ایک فائدہ بھی ہے کربو بلا کے دشت سے پہلے جہان میں کربو بلا کے دشت سے پہلے جہان میں کس کو خبرتی موت میں ایک ذائقہ بھی ہے کس کو خبرتی موت میں ایک ذائقہ بھی ہے خود دشمن یزید ہے بیٹا یزید کا خود دشمن یزید ہے بیٹا یزید کا اب تو یقی کرو کے لہو بولتا بھی ہے اب تو یقی کرو کے لہو بولتا بھی ہے سماعت فرمائیے گا حضرات ایک منقبت اور آپ کی خدمت میں حاضر کرنا ہوں پہلے دو تین شیر اس سے پہلے اور سماعت فرما لیجئے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں سماعت فرمائیے گا کیا ہے مجلس شاہِ حُدہ کرنے جماعت آگئی مجلس شاہِ حُدہ کرنے جماعت آگئی سماعت فرمائیے مطلع حضر کرتا ہوں کہ مجلس شاہِ حُدہ کرنے جماعت آگئی بنت احمد کی دعا کے ساتھ رحمت آگئی مجلس شاہِ حُدہ کرنے جماعت آگئی مجلس شاہِ حُدہ کرنے جماعت آگئی بنت احمد کی دعا کے ساتھ رحمت آگئی میں نے بچھوایا ہے مجلس کے لئے فرشِ آزا میرے گھر میں یوں امامت اور رسالت آگئی میرے گھر میں یوں امامت اور رسالت آگئی شیر سنیا ہے کہ میں اگر چاہوں تو لیلوں ہاتھ پر رشی عظیم پرچم غازی اٹھا کر اتنی طاقت آگئی شیر سنیے گا کہ آئے استقبال کو جس دم حسین ابن علی دی صدا ہرنے میرے نزدیک جنت آگئی دی صدا ہرنے میرے نزدیک جنت آگئی دو شیر سنے اس منقبت کے کہ نیزہ ابباس جب چمکا سر نہر فراد فوج یہ کہتی ہوئی بھاگی قیامت آگئی اور یہ آخری شیر کے مجلس شہ کا تبرک لے کے بچوں نے کہا دیکھئے اممہ ہمارے گھر میں نعمت آگئی دیکھئے اممہ ہمارے گھر میں نعمت آگئی یہ آخری منقبت پیش کرتا ہوں سمات فرمائیے گا کہ مولا علی کا دہر میں چرچہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے مولا علی کا دہر میں چرچہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے سب کے لب پر ان کا قصیدہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لاکھ نشانے در کو مٹائے لاکھ جہاں انکار کرے مولد حیدر خانہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے مولد حیدر خانہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے شیر سنیے کہ چھیننے والے مسند اس کی لانت کے حقدار ہوئے بائی نبی کا سب کا مولا کل بھی تھا اور آج بھی ہے جس کے دل میں بغز علی ہے بھول کے بھی آئے نہ یہاں جس کے دل میں بغز علی ہے بھول کے بھی آئے نہ یہاں باغ جنا کے در پہ یہ لکھا کل بھی تھا اور آج بھی ہے باغ جنا کے در پہ یہ لکھا کل بھی تھا اور آج بھی ہے شیر سنیے کہ مرحب و انتر جتنے آئے سب کی کہانی ختم ہوئی مرحب و انتر جتنے آئے سب کی کہانی قتم ہوئی تیغ علی کی ضرب کا قصہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے تیغ علی کی ضرب کا قصہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے شیر سنیے کہ حاضرات حاضر کرتا ہوں کہ جو بھی چاہے پڑھ کے دیکھے دین کی اس میں قید نہیں جو بھی چاہے پڑھ کے دیکھے دین کی اس میں قید نہیں نامِ علی سے غم کا مدعوہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے نامِ علی سے کل کا مدعوہ نادِ علی سے غم کا مدعوہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے شیر سنیا حضرات کہ آج ہے خزرہ پر تابندہ کل تھا زہرہ کے در پر آج ہے خزرہ پر تابندہ کل تھا زہرہ کے در پر زہرا کی قسمت میں اجالا کل بھی تھا اور آج بھی ہے دوست علی کے سب اچھے ہیں چہرے ان کے چان سے ہیں دوست علی کے سب اچھے ہیں چہرے ان کے چان سے ہیں دشمن حیدر کا موقعلا کل بھی تھا اور آج بھی ہے دشمن حیدر کا موقالہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے یہ آخری شیر کے دھونڈے سے ملتی ہی نہیں ہے نسل پہرے داروں کی دھونڈے سے ملتی ہی نہیں ہے نسل پہرے داروں کی ساحل پر رباس کا قبضہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے یہ تھے جناب دلکش غازی پوری صاحب جو آپ کے خدمت میں بارگاہ آل محمد میں بہترین کلام پیش کیا اور آپ محسوس ہوئے اور آپ سے گزارش ہے کہ مولانا معصوف کی صحتیابی کے لیے آپ ضرور دعائیں کریں کہ خدا مولانا کا سایہ ہم لوگوں پر باقی رکھے اور یقینا یہ عدب کی جان ہیں عدب کی عبرو ہیں عدب کی بقاہ ہیں اور قصیدوں کی دنیا میں ربائی کے دنیا میں قطعات کی دنیا میں خطابت کی دنیا میں جناب دلکش غازی پوری کا کوئی ثانی نہیں ہے آئیے اب میں آپ کے سامنے اس خطیب کو پیش کرنے جا رہا ہوں اور آج کی اسمائلس کو خطاب کرنے جا رہے ہیں خطیب مسمعاس فاضل جواد ہندوستان کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے مانے جانے خطیب امدت المتقلمین الہاج عالی جناب مولانا سید قاضی مہدی قرود جون پوری صاحب آج کی اسمائلس کو خطاب فرمائیں گے جو مخصوص انداز میں جن کی خطابت دلوں کو چھوتی ہے جن کی خطابت لوگوں کے دلوں پر راج کرتی ہے جن کی خطابت کا ایک مخصوص اپنا انداز ہے یقینا جناب عروج جون پوری کا نہ کوئی نظم میں ثانی ملا نہ کوئی نصر میں ثانی ملا یہ ہیں جناب عروج جون پوری صاحب میں قبلہ و قعبہ آلی جناب مولانا عروج صاحب قبلہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ آل محمد میں خیراج عقیدت پیش کریں رحم اللہ من قرأ الفاتحہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لا حول ولا قوة إلا باللہ العلی لزیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین المخاطب بالطاہ و یاسین سجدنا والنبینا والشفی زنوبنا و حبیب قلبنا و طبیب نفوسنا مولانا عبل قاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آلی محمد فآلہ التیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین الغر المیامین فلعنت اللہ یلا عدائہم و قتلتہم و غاسبی حقوقہم مجمعین مللتنا هزی لقیام يوم الدین اما معدو فقد قال اللہ سبحانه تبارک وتعالی فی کتاب المبین و عصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلہ المؤمنون اللہم سل على محمد و عوالی محمد ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ توحید کی اطلاع فرما کر مرہوم سید تنویر احمد تنویر انور صاحب مرہوم سید تنویر انور صاحب ابن سید انور حسین صاحب مرہوم کی روح کو ایسان سوا کر اللہم سل على محمد اللہم سل على محمد والموظوب عليهم موسیقی سید تنگیر انور ابن سید تنگیر صاحب کیا ایک سلوات پڑھ رہے ہیں محمد وعالی محمد پڑھ اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلی محمد ایسا نمترم سورہ مؤمنون کی یہ پہلی آیے کریمہ ہے جسے میں نے انہوں نے کلام قرار دیا اور یہ آئے کریمہ نزول قرآن سے دس برس پہلے پڑھی گئی میں متوجہ ہو جائیں یہ تعمید نہیں زیادہ میرے پاس کوئی مزمون شروع کر دیا میرے یہ آئے کریمہ وہ آیت ہے جو قرآن کی آیت ہے سورہ مؤمنون کی پہلی آیت ہے مگر نزول قرآن سے دس برس پہلے یہ آیت زمین پر پڑھی گئی اب آپ چوکر نہ ہوگی نظر آسان اب پھر کہوں گا کہ یہی ایک آیت نہیں بلکہ سورہ مؤمنون کی ابتدائی دس آیتیں نزول قرآن سے دس برس پہلے پڑھی گئی جس میں اعلان ہوا قد افلح المؤمنون مؤمنین کامیاب ہوئے ہوں گے نہیں قد افلح المؤمنون مؤمنین مؤمنین کامیاب ہوئے یہ دس برس پہلے قرآن مجید کے نزول سے دس برس پہلے یہ قرآن کی آیت زمین پر کس نے پڑھی ہے تو بھئی امیر المؤمنین نے مؤمنین کی کامیابی کا اعلان کیا سلوات پڑھ لیں محمد وعال محمد محمد وعال محمد مؤمنین کی کامیابی کا اعلان ظاہر ہے کہ حق کسے ہے امیر المؤمنین مؤمنین کی کامیابی کا اعلان کشریف لائے تو آغوش مصطفیٰ میں مولا کائنات میں اعلان کیا قد افلح المؤمنون مؤمنین کامیاب ہوئے سلوات پڑھے محمد وعال محمد اللہ اممہ صلی اللہ محمد وعال محمد اب اب مؤمنین کی ذمہ داری ہے بھئی کہ میں نے صرف ایک آیت پڑھی ہے سورہ مومنون کی پہلی والی اب بچی نو آئیتیں یہ نہیں سنا ہوں گا اس کا ترجمہ بھی نہیں سنا ہوں گا تو یہ بھی آن لائن میں جیسے بہت طویل نہیں ہوتی بہت طویل موضوع اس میں نہیں چلا جا سکتا لیکن اب آپ کہیں گے ترجمہ سنا ہوں گا ترجمہ بھی نہیں سنا ہوں گا کہیں گے کیوں اب یہ نو آیتیں جا کے آپ قرآن میں خود اٹھا کے پڑھئے بھائی قرآن بھی پڑھئے قرآن بھی پڑھئے قرآن بھی دیکھا کیجئے قرآن ہدایت ہے قرآن نعمت ہے قرآن رحمت ہے قرآن شفا ہے لوگ ہزار قسم کے علاج کی طرف بھاگتے ہیں اور دنیا بھر کے پیسے خرش کرتے ہیں بھائی تھوڑا سا قرآن کی تلاوت روزانہ کیا کریں تو شفا ہی شفا ہے ہر مریض کو چاہیے کہ بیماری میں اس میں قوت و طاقت ہے تو ایک پارہ پڑھے صفحہ ایک رکو یا ایک صفحہ پڑھے شفا کی نیت سے اسے شفا ملے گی اور اگر پڑھ نہیں سکتا تو سنتو سکتا ہے تو اسے ایک رکو یا ایک صفحہ روز سنایا جائے تو اسے اس سے شفا حاصل ہوگی یقین ڈیولپ کرنا ہوگا ایمان کو درست کرنا ہوگا تو میں گزارش کرنا تھا کہ بقیر نو آیتیں پڑھئے گا کیوں پڑھئے گا اس لیے پڑھئے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے مومنین کی کیا خصوصیت بیان کی ہے ان نو آیتوں میں کہ جن صفات کا مالک مومن کامیاب ہوتا ہے ایک صلوات پڑھیں محمد وعالی تو مومنین کی کامیابی کا اعلان دست رسول خدا پر تین دن کی عمر میں اب دیکھئے یہی پہ معاملہ عجیب ہو جاتا ہے اب لوگ کہنے لگتے ہیں دیکھئے یہ رسول اللہ سے مولا کائنات کو بڑھانے لگے بھائی بڑھانے نہیں لگے دنیا نے اپنے رسول کو اتنا چھوٹا سمجھ لیا اور چھوٹا کر کے پیش کیا کہ مولا متقیان بڑے نظر آنے لگے ورنہ ہم جس رسول پر ایمان رکھتے ہیں وہ رسول میرے مولا سے چھوٹا نہیں ہے ارشاد ہوا یا علی لحمکا لحمی ودمکا دمی تمہارا گوشت میرا گوشت ہے تمہارا خون میرا خون ہے انا و علی من نور واحد ہمارا علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں تو چھوٹے بڑے کا جو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے سلوات پڑھے محمد وآلہ اب یہی ہیں معرفت مصطفیٰ کے اغدے کھل رہے ہیں خدا کی قسم معرفت مصطفیٰ کے اغدے کھل رہے ہیں جب آغوش مصطفیٰ میں مولا اکہنات تشریف لے آئے تو مادر گرامی نے مولا کی سرکار مصطفیٰ سے یہ کہا میرے لال یہ بھی مصطفیٰ ہی نہیں ہیں انہوں نے آکے کھولی ہی نہیں ہیں جو بھی بچہ بقام توجہ میں بات جو بھی بچہ روح زمین پر تشریف لاتا ہے آتا ہے وہ اپنے وجود کا اپنی حیات کا ثبوت رو کے فراہم کرتا ہے بے توجہ ہیں یعنی انسان آتا ہے تو خود روتا ہے زمانہ ہستا ہے اور جب انسان جاتا ہے تو خود ہستا ہوا جاتا ہے مومن ہے تو خود ہستا ہوا جاتا ہے زمانہ روتا ہے اب مومن ہستا ہوا جاتا ہے میں نے یہ کیوں کہا ارے بھائی جس میں اپنی یہ طویل عمر مولا سے ملاقات میں گزاری ہو شوق میں گزاری ہو کہ مولا سے ملاقات ہو مولا کی زیارت ہو جب اسے زیارت نصیب ہو رہی ہوگی حالت احتدار میں میں قبر کی بات نہیں کر رہا ہوں حالت احتدار میں جیسے ہی مومن آتا ہے تو امیر المومنین جس نے قدفل مومنون کا اعلان کیا ہے بھائی مومنین کی کامیابی کا تو مومنین کی کامیابی کا اعلان کیا ہے تو سرحانے آکے خوشخبری کون سنائے گا میرا مولا ہی تو سنائے گا اور تو سرحانے میرے مولا آئیں گے اور مومنین جب زیارت کرے گا تو زیارت سے وہ خوش ہوگا تو جاتا ہے مومن ہستا ہوا متعلقین روتے ہیں زمانہ روتا ہے مگر وہ ہستا ہوا جاتا ہے تو میں جس مندل میں گفتگو کر رہا تھا کہ جب بھی کوئی بچہ آتا ہے تو اپنے وجود کا اظہار رو کے کرتا ہے مگر یہ یاد رکھیے گا اب بڑی اہم بات ارس کر رہا ہوں کہ مولا متقیان نے آنکھیں نہیں کھولی مولا متقیان کوئن اس لیے کہ جو بھی معصوم سنیے گا جو بھی معصوم دنیا میں تشریف لایا ہے اسمت کبرہ میں ہمارے معصومی میں جو بھی تشریف لایا ہے اس میں تشریف لاتے ہی پیدا ہوتے ہی تشریف لاتے ہی ذکر خدا کیا ہے رویا دھویا نہیں ہے اور یہی فرق ہے عام انسانوں میں اور اسمت کبرہ میں رسول نے زمین پہ آتے ہی تشریف لاتے ہی سجدہ کیا امام زمانہ نے تشریف لاتے ہی سجدہ کیا یہ اولوں محمد اور آخروں محمد کا یہ گویا پینل ہے یہ روتے نہیں ہیں اپنے وجود کا اظہار تسبیح ہے خدا سے کرتے ہیں مگر مولا متقیان کے لیے کہا کہ یہ بولے بھی نہیں ہیں اور آنکھیں بھی نہیں کھولی ہیں مولا کائنات جب آغوش مصطفیٰ میں آئے تو جب کہا کہ نہیں آنکھیں کھولی ہیں نہیں بھول کہ لائے بازنے گرامی دیجئے مجھے اور جیسے ہی مولا کائنات آغوش مصطفیٰ میں آئے آنکھیں کھول دی جملہ رائے نہ مت کیجئے گا آنکھیں کھولی میرے مولا نے اور پہلے روح مصطفیٰ دیکھا یہ نور جو عرش پر کرون سال سے ساتھ تھا ان میں نور مصطفیٰ تیس برس پہلے زمین پہ تشریف لے آیا اب میں منظر کو لفظیں دے رہا ہوں اور منظر کو لفظیں دینے کا میرا حق ہے کہ منظر یہ مطالبہ کر رہا ہے جو مجھے لفظیں دے رہا ہوں کہ مولا متقیان نے رسول تشریف لے آئے تو تیس برس آنکھیں بند رکھی کہ اب آنکھیں کھولوں گا تو روح مصطفیٰ دیکھ کے کھولوں گا یہی وجہ ہے کہ ساری کائنات اوروں کو رضی اللہ کہتی ہے مولا کائنات کرم اللہ و وجہو کہلاتے ہیں اس لیے کہ مولا کی زندگی کا آغاز صرف کعبے میں پیدا ہی ہونا نہیں ہے بلکہ آنکھیں بھی کھولی ہیں تو پہلا چہرہ روح مصطفیٰ کا دیکھا ہے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ و محمد و آل محمد مولا متقیان نے آغوش مصطفیٰ میں آکے آکے کھولی اب بات ہے بولنے کی تو رسول نے فرمایا دے کہ یہ ہے معرفت مصطفیٰ کا باپ مولا کائنات نے آتے ہی عظمت مصطفیٰ کی تبلیغ کی میرے بھائی میں کیا جملہ پڑھ رہا ہوں عظمت مصطفیٰ کی معرفت مصطفیٰ کی ذات مصطفیٰ کی شخصیت مصطفیٰ کی پہلی تبلیغ کرنے والا پہلا مبلغ مولا کائنات ہیں کہا یا علی کچھ سنائیے اب پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ کیا سناؤ بھئی یہ کیا پوچھنے کے بعد ہے کہا کچھ سنائیے تو مولا پوچھ رہے ہیں کیا سناؤں بھائی میرے یہ پوچھنا کہ کیا سناؤں اس بات کی دلیل ہے کہ سنانے والا بہت کچھ جانتا ہے وہ جاننا چاہتا ہے کہ سننے والا کیا سننا چاہتا ہے اور اب رسول فرمائش کر رہے ہیں یا علی توریت سنو یا علی زبور سنو یا علی انجیل سنو مولا کائنات کے توریت نہیں سنائی مولا کائنات نے زبور بھی سنائی مولا کائنات نے انجیل بھی سنائی بھائی مجلس میں اگر کوئی عربی کا شیر گزر جاتا ہے مجمع کو سمجھ میں نہیں آتا فارسی کا شیر گزر جاتا ہے مجمع کو سمجھ نہیں آتا چھوڑیے عربی فارسی کو آپ بھی اردو بولنے والے ہم بھی اردو بولنے والے آپ بھی اردو سننے والے ہم بھی اردو سننے والے مگر سرکھ دو سو سال بھی نہیں ڈیر سو سال پرانی تو جو ہے میر امن دہلوی یا رجب علی بیت شرور کی اردو سناو اردو کی بات کر رہا ہوں سو ڈیر سو سال پرانی اردو سناو تو ایک پیلگراف نہ آپ کی سمجھ میں آئے گا نہ میں فوراں سمجھا پاؤں گا اور اگر پڑھنے دے دیا جائے تو ایک پیلگراف کوئی ٹھیک سے پڑھ نہیں سکتا پھر کریں آپ ہائے جب کیوں وہ بھی اردو آپ بھی اردو بولنے ہیں مگر ڈیر سو سال پرانی کتاب اردو کی نہ آپ پڑھ سکتے نہ سمجھ سکتے نہ سمجھا سکتے سوائے ان کے جو اسکولر ہیں میں آب 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 بات کر رہا ہوں تو مقام تو حجم ہے بات کہ جب آپ اردو بول رہے ہیں دیر سو سال پرانی نہیں پڑھ سکتے اردو تو رسول نے جس کتاب کے سننے کی فرمائش کی ہے وہ تین ہزار سال سے بھی زیادہ پرانی ہے رسول سے جنابِ موسیٰ کی توریت تقریباً 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 ایک تقمینا ہے تین ہزار سال سے بھی زیادہ پرانی کتاب اس سے بعد کی جو ہے وہ توریت ہے اور پانچ سو سال پرانی انجیل ہے اور رسول کہہ رہے ہیں یا علی تورہ سناو تو بھائی سنتا وہی ہے کہ جو جانتا ہے ایسا نہیں علی کچھ بھی سنا دیں سنا رہے ہیں رسول تصدیق کرو تصدیق کا میعار کیا ہے تصدیق کا میعار ہے یا علی تم نے تورہ سنائی موسیٰ سے اچھی زبور سنائی دعوت سے اچھی انجیل سنائی عیسیٰ سے اچھی مقام توجہ ہے تو یہ اچھی کا جو بھی موازنہ ہے وہی تو کر سکتا ہے جس نے تورہ بھی سنی ہو موسیٰ سے انجیل بھی سنی ہو عیسیٰ سے زبور بھی سنی ہو دعوت سے میں کیا پڑھنا ہوں بات پہنچنی چاہیے تو یہ سب سنتے بھی ہیں علی رسول سن بھی رہے جان بھی رہے یہ بتا رہے ہیں علی سے پوچھا یہی اور علی نے سنایا ہی یہی اسی لیے کہ وہ لوگ جو میرے رسول کو ان پر سمجھ رہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ میرا رسول وہ ہے کہ جو عالم تورید بھی ہے عالم زبور بھی ہے اور عالم انجیل بھی ہے سلوات پڑھیں محمد و عالم اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد پھر سرکار نے معازنہ بھی کر دیا کہ تم نے موسیٰ سے اچھی سنائیں دعوت سے اچھی سنائیں ان کی کتاب اور عیسیٰ سے اچھی سنائیں بھئی آپ کیسے سنائیں یہ تو تین ہزار سال قرآنی بات ہے یا رسول اللہ آپ کیا جانیں تین ہزار سال پہلے موسیٰ کیسے پڑھ رہے تھے ضبور لہن دعوتی مشہور ہے جناب دعوت جب پڑھتے تھے اپنی کتاب تو انسان تو چھوڑیے وہوش و تیور جمع ہو جاتے تھے لہن دعوتی مشہور ہے وہ کہہ رہے ہیں یا علی تم نے ان سے اچھی سنائیں مقام توجہ ہے معازنہ کیسے رسول کر سکتے ہیں رسول حواب دیں گے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے موسیٰ کو بھی دیکھا اور سنا دعوت کو بھی دیکھا اور سنا عیسیٰ کو بھی دیکھا اور سنا یا رسول اللہ آپ نے کہ تم نے میری وہ حدیث سنی نہیں کم تو نبیوں و آدموں بین المائے والتین میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم بنے نہ تھے تمہیں خبر ہی نہیں ہے ان انبیاء کو نبوت نہیں ملتی اگر میری نبوت و رسالت کی گواہی نہیں دیتے اگر میرا کلمہ نہیں پڑھتے تو ظاہر ہے کہ جس کا کلمہ پڑھا جائے وہ نبی ہوتا ہے جو کلمہ پڑھے وہ امتی ہوتا ہے ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی اپنے امتی سے بے خبر ہو تو رسول نے تورید بھی سنی موسیٰ سے زبور بھی سنی دعوت سے انجیل بھی سنی عیسیٰ سے سنوات پڑھے محمد و آلے محمد اللہم صلی اللہ محمد و آلے محمد میرے مولا پڑھ رہے ہیں اور رسول تصدیق کر رہے ہیں اور میرے مولا علم و ذات و شخصیت مصطفیٰ کی تبلیغ کر رہا ہے وہ نابینا ہے جنہیں یہ منظر نظر نہیں آتا جس وقت کعبہ میں خانہ کعبہ میں فاطمہ بن تصد تشریف لے گئی ہیں اس وقت اس منظر کے جو بنیادی گواں ہیں وہ جناب عباس ابن عبد المطلب یعنی جناب عبو طالب کے بھائی سوتے لے انہوں نے یہ منظر دیکھا اور وہ دور بیٹھے تھے جیسے ہی فاطمہ بن تصد داخل ہوئی اور دیکھا انہوں نے کہ دیوار شگافتہ ہو رہی تو وہ دونے کہ یہ زلدلہ ہے یا کیا ہے یہ دیوار گر رہی ہے لیکن جب تک وہ قریب پہنچے اور انہیں گو کہ فاطمہ بن تصد داخل ہو چکی تھی دروازہ بند ہو چکا تب دیوار بند ہو چکی تھی تب ظاہر ہے کہ انہوں نے کئی لوگوں سے کہا لوگ آئے تالہ کھولا جانے لگا منظر پڑھنا مقصد نہیں ہے مضمون پر اپنی بات کرنا چاہتا ہوں جب کہا موضوع ہے مجھے اختفر دور تک کرنا ہے جبکہ آن لین میں مضمون تبیر نہیں ہوتی مجھے اختفر کچھ دور تک کرنا ہے آپ کا ساتھ چاہوں گا تو میں بزارش کرنا ہوتا عزیزو کہ یہ بات تمام مشہور ہو گئی تین دن بعد جب مولا باہر تشریف لائے ہیں تو اس تین دن میں پورا مکھے میں یہ خبران ہم کعبے کا دروازہ نہیں کھل رہا ہے چابی لگائی جاری نہیں کھل رہا ہے کوئی صورت نہیں ہے اور اندر جناب فاطمہ بن تیعصد رہے ہیں اور جانے اندر کیا ہے پھر سب سے ہی جانتے ہیں کہ یہ خاتون ہے مگر جب فاطمہ بن تیعصد برامہ دی تو حرم کعبہ برامہ ہوا تھا اس بھرے ہوئے حرم کعبہ میں مولا کائنات نے آغوش مصطفیٰ میں مصطفیٰ کے علم کی عظمت کا اعلان کیا اور علم مصطفیٰ کا تعارف کرایا اس لئے توریت سنا رہے ہیں اس لئے زبور سنا رہے ہیں اس لئے انجالت انجیل سنا رہا اور پھر وہی منزل آ گئی کہ اب پھر یار رسول اللہ قرآن بھی سنا دوں گارے قرآن تو ابھی نازل بھی نہیں ہوا دس سال بعد نازل ہوگا تو عزیزوں میں احس کرنا چاہوں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ جب رسول کو حکم آیا اقراب اسم اب آپ تبلیغ شروع کیجئے حکم آیا وانزر شیدت کا لقربین تو پھر اللہ میاں جلدی جلدی قرآن لکھنے بیٹھے انہیں نہیں ہے احسان نہیں ہے سورہ زخرف کی ابتدائی چار آئیتیں جا کر کے پڑھئے گا پھر اسے شامل نہیں کروں گا وہ مجلس طویل ہو جائے گی پڑھئے گا یہ لی قرآن اس وقت لکھانے جانے لگا قرآن لوہ محفوظ پہلے سے محفوظ ہے علم الہی سے روزِ ازل و روزِ اللہ سے قرآن لوہ محفوظ پر محفوظ ہے اب تلمیدی شریف کی صحیح شریف سیحہ ستہ میں تلمیدی شریف میں تلمیدی شریف کی حدیث سنائے دے رہا ہوں کہ رسول نے فرمایا یا علی سمجھو ہیں علی جن مال قرآن والقرآن مالی علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے تو جب سے قرآن لوہ محفوظ پر ہے اور جب تک قرآن دنیا میں رہے گا علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے اب حضیظ و جملہ ارز کر دوں کہ نہروان والے سمجھ نہیں سکے سفین میں قرآن کہیں بلند کیا گیا ساتھ علی کا چھوڑنے لگے اور یہ حدیث بھول گئے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن قرآن کے ساتھ ہے علی کے مقابلے میں کوئی قرآن بلند کرے تو وہ باطل ہے کیونکہ علی خود قرآن ناطق ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے تو جو قرآن کے ساتھ ہے وہ نزول قرآن کا انتظار نہیں کرے گا مجبور نہیں ہے اس لیے اس لیے رسول سے کہا یا رسول اللہ قرآن سناو اور رسول اللہ کہا ہاں یعنی سناو تو مولا کائنات نے سورہ مومنون کی تلاوت فرمائے سلامات پڑھیں محمد اللہ سلیلہ محمد محمد اب عزیزو سورہ دہر بھی سنا سکتے تھے یہ تو ان کے گھر میں نازل ہونے والا سورہ ہے سورہ بقرہ سنا دیتے سورہ قریش سنا دیتے تو خاندانی سورہ ہے بھائی دادا کا سورہ فیل سنا دیتے کیونکہ یہ واقعہ بھی تو گذر چکا ہے فیل کا اور ان کے دادا کا ہے بھائی سورہ قریش پر دادا کا ہے سورہ فیل دادا کا ہے ٹھیک ہے وزوہ سنا دیتے والد کا سنا سورہ مومنون کیوں سنایا ہے بہت توجہ چاہتا ہوں یہ جملہ صاحبان قدر کی نظر کرنا ہے سورہ مومنون اس لیے سنایا امیر المومنین نے تاکہ یہ اندھی بحری گونگی جاہل دنیا جس زاویے سے بھی اس کو سنے اور سمجھے یا غور کرے یا اس تک جبات پہنچے تو اتنی بات تو اس کے دماغ میں آنی ہی چاہیے کہ وہ بچہ جو نزول قرآن سے پہلے آغوش مصطفیٰ میں سورہ مومنون پہ رہا ہو ایسے بچے کا بات کافر نہیں ہو سکتا ایک عزیزو مولا کائنات نے مومن کا تعرف کرایا کہ مومن کامیام ہے اب یہاں جی چاہرہ ہے ہمارا سماج میں مومن کسے کہتے ہیں معلوم آپ کو ہمارے سماج میں مومن اسے کہا جاتا ہے کہ جو پھٹے حال مومن اسے کہا جاتا ہے جو خالی اللہ اللہ کرتا ہو نماز روضہ گم سم چھپ چاپ نہ عزیز ملا نہ جل توجہ ہے عزیزو یہ گفتگو چھیڑ اس لیے دی کہ اس مرہوم کے عیسال سواب کی مجلد پڑھ رہا ہو بڑے ضبط و صبر سے بڑا چہیتا تھا میرا اور میرا ہی نہیں سبھی کا چہیتا تھا کیونکہ تنویر بھائی جب بھی ملے ہستے میں ملے مسکراتے میں ملے اتنا ہستا ہوا آدمی دوست دشمن اپنا پرایا کوئی لہجہ تو فرقی نہیں محسوس کر سکتا ہر ایک کے لیے ہستا ہوا کھل کھلاتا ہوا ہوا آپس میں ایک دوسرے سے میل ملا ایک دوسرے کے لیے کام آنا خاندان کو چھوڑ کے رکھنا ایک دوسرے کا خیال رکھنا ایک دوسرے کی خیدیت رکھنا ایک دوسرے کی خبر رکھنا بھائی حسنہ یہی ہے مومن کی شان ہم نے پتہ نہیں کہا سے یہ سمجھ لیا ہے کہ رہتا ہو گم سم رہتا ہو ہم جب میں نہ کھانے کی پرواہ نہ پینے کی پرواہ یعنی عجیب شکل اور شباہ عجیب کیفیت عجیب قدر عجیب تہذیب کا جو انسان ہوں ہم اسے کہتے ہیں بڑا مومن ہے بھائی یہ مومن کی توہین ہے میں اتنی تفسیر سے کہاں بات کروں مومن کو شاندار ہونا چاہیے مومن کو خوش مزاج ہونا چاہیے مومن کو ارتقاء پذیر ہونا چاہیے مومن کو بہترین کمانے والا ہونا چاہیے مومن کو بہترین خج کرنے والا ہونا چاہیے مومن کو ایک دوسرے کی مروت کرنے والا ہونا چاہیے مومن یہ تمام کمالات پائے جاتے تھے وہ یقینا مومن تھے اور میرے مولا نے مومن کی تعریف کر ہی دی ہے کہ مومن جو ہے وہ کامیاب ہے اور مومن جو ہے وہ کامران ہے ہم نے مومن کو پتہ نہیں کیا شکل اختیار کر لی اور سنی ہے ایک اور روز برہ ہمارے ہیں پہلے تو کہتے ہیں اس سے جو پھٹے آلو عجیب و غریب ہو نہ کسی سے مداخلت کرنا نہ کسی سے مروے بڑھنا بڑا مومن ہے اور کسی سے بڑا فرشتہ ہے لوگ پہلے کہتے ہیں مومن ہے پھر اور جو اس کی پذلی بڑھانا چاہتے ہیں بڑا فرشتہ ہے ایسا نہیں اگر فرشتہ ہی اللہ کو ایسا بنانا ہوتا اللہ کو وہ فرشتے بہت تھے اللہ انسان کو مومن دیکھنا چاہتا ہے توجہ ہے اور اس مومن کو انسان دیکھنا چاہتا ہے پتہ نہیں مکہ جو اللہ پہنچا پایا کہ نہیں بھائی اللہ کو فرشتہ نہیں پیدا کرنا تھا فرشتے کروروں میں نہیں عربوں میں اگر سات عرب کی آبادی دنیا کیا ہے تو سات دنی چودہ کرور تو سات دنی چودہ عرب تو ایتے ہی فرشتے دنیا موجود ہیں نہیں بات پہنچے لے دا رہے ہیں ارے بھائی یہ گنتی تو میرے پاس موجود ہے فرشتوں کی چودہ عرب فرشتے زمین پر آئے ہیں کہاں ہیں بھائی ارے بھائی ہر انسان کے دونوں کندے پر دو دو فرشتے ہیں ایک ہدار ایک ہدار تو ہر ایک آدمی جب دو فرشتہ لیے ٹہل رہا آئے ہیں تو سات عرب کی آبادی تو چودہ عرب تو فرشتے ہیں ایسا ہی ہو گئے تو بھائی انسان سے تو زیادہ فرشتے دنیا موجود ہیں پھر عرش پہ الگ ہیں فرش پہ الگ ہیں زمین پہ الگ ہیں آسمان پہ الگ ہیں ہواں کتنے فرشتے ہیں اللہ کو فرشتہ نہیں پیدا کرنے اقبال کے شہر یاد آ رہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رہو بھی ہاں اللہ کو صرف اطاعت نہیں چاہیئے تھی بھائی درد دل چاہیئے تھا تو جس انسان میں درد دل ہوتا ہے ایک دوسرے کا محبت مروت ملنساری توجہ ہے وہ انسان اللہ کی شاہکار تصویر ہے ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آلے محمد پڑھ لیں اللہم اصولے اللہ محمد و آلے محمد کرنات یاد آگئی بس اسے چند جملے میں سمان فرمائیں تو پھر ہم اپنی منزل کی جستجو میں آگے نکل جائیں گے اور یہ عبادت بھی ہماری بڑی خوش عصرمی سے مکمل ہو جائے گی کہ جناب جبرائیل انسان کو کہتے ہیں بڑا فرشتہ ہے اب یہ روایت سنی ہے جناب جبرائیل ایک دن آئے رسول اللہ کے پاس اور یہ حدیث جو ہے رسول نے بیان کی مولا کائنات سے اس طرح کہ یا علی میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل یہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ چند مقامات ایسے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ نے مجھے انسان بنایا ہوتا بے توجہ کون کہہ رہا ہے جناب جبرائیل اس سے کہہ رہے ہیں رسول اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے چند بواقع ایسے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جب اللہ ہمیں انسان بناتا روایت بہت طویل ہے مجھے چھوٹا تجس سے پیش کرنا ہے اس کا جناب جبرائیل کون ہے جناب جبرائیل کئی عرب و کھرب فرشتوں میں اللہ کے سب سے بلند فرشتے پھر کریں آپ سب سے بلند فرشتے مقرب بارگاہ الہی فرشتے رموز الہیہ کا جاننے جا کے جاننے والے فرشتے ہے نا مقام قدس میں رہنے والے فرشتے وہ عظیم فرشتہ رسول سے یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میری یہ خواہش اور مواقع ایسے ہوتے کہ میری خواہش ہوتی کہ اللہ نے کاش مجھے انسان بنایا ہوتا اب ملاحظہ کریں کہ عظیم فرشتہ انسان بننا چاہے رہا ہے اور ہم ایک نالائق سے انسان کو فرشتے کی صفت بیان کرنے بھی فرشتہ ہے اور کرنے آتا تو یہ ہماری زبان کی نادانی نادانستگی ہے یا بے مارفتی ہے جناب جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ جب بس نیے گا جب مومنین نماز جمعات پڑھتے ہیں تب میرا جی چاہتا ہے کہ کاش اللہ نے مجھے انسان بنایا ہوتا اور کیا آپ نے کیا خاص بات ہے اس میں کیا فرشتہ عبادت نہیں کرتے حقیوں نے بڑا کچھ کم نہ تیر کر رو گیا فرشتوں زیادہ عبادت کون کرے گا ارے بھائی فرشتوں نے تو مقام قدس میں بارگاہ قدس میں ابلیس کے مقابلے میں یہی تو چیلنج کیا تھا کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرنے والے ہیں تیری تذبیہ و تقدیس کرنے والے ہیں اس لیے ہمیں دنیا میں ایک خلیفہ بنائیں جب جناب آدم بھی تخلیف ہو رہی تھی اور فرشتے بھی تھے اور ابلیس بھی تھے آدم بھی تھے تو فرشتہ زیادہ کون عبادت کرے گا پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں تو بھائی ایک خیال رہے کہہ شبات آسانی سے پہنچاتا پھو کم وقت میں جو فرشتہ سورج پر ہے اسے نہیں معلوم کے چاند پر کیا ہو رہا ہے جو چاند پر ہے وہ نہیں جانتا کہ ہوا والے جو فرشتے ہو کیا کر رہے ہیں جو فرشتہ ہوا پر ہے اس سے مطلب نہیں ہے کہ زمین پر جو فرشتہ ہو کیا کر رہے ہیں ادھر چھوڑیے روایت تو سنتے ہیں نا ادھر چھوڑیے والا کیا لکھتا ہے اچھائیاں اسے نہیں پتا اسے کوئی مطلب ہی نہیں مطلب کو کوئی مطلب ہی نہیں یہ بھائی والا کیا لکھ رہا ہے اسے صرف اچھائیاں لکھنے یہ لکھ رہا ہے برائیاں تو یہ برائیاں لکھ رہا ہے اسے کوئی مطلب ہی نہیں کہ وہ اچھائیاں لکھ رہا ہے کم لکھ رہا زیادہ لکھ رہا کیا لکھ رہا کوئی مطلب نہیں تو یہ اچھائیوں سے واقف ہے یہ اپنا دفتر پیش کرے گا یہ اپنا دفتر پیش کرے گا توجہ ہے اب یہ جمعہ پوچھنا چاہے گی جبریل کہتے ہیں کہ جب مومنین اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں نماز جماعت پڑھ رہے ہوتے ہیں جی جاہتا ہے کہ اللہ مجھے بھی انسان آیا تھا یعنی انسان بنایا ہوتا ہے نماز جماعت پڑھنے والے کے ترمیان وہ دیکھ کر کے اس پہ ایک شوق ہوتا ہے جناب جبریل کو مطلب کیا ہے مطلب ہے کہ اتحاد عمل جبریل کو بہت پسند ہے میں جبلہ پہنچا کہ جب ایک شخص نماز جماعت پڑھا رہا ہے اور اس کے پیچھے صرف بنائے ہوئے قیام ہے تو سب کا قیام رکو ہے تو سب کا رکو سجدہ ہے تو سب کا سجدہ یہ قیام رکو سجدہ ایک امام کے پیچھے اللہ کی اطاعت میں سب ایک ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں سب ایک ساتھ جھک رہے ہیں سب ایک ساتھ سجدہ کر رہے ہیں یہ اتحاد عمل انسانوں کا جبریل کو اتنا پسند آتا ہے کہ وہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش اللہ نے مجھے انسان بنایا ہوتا اب سمجھ میں آیا کہ اتحاد عمل نیکی کے لیے اتحاد عمل انسان کو فخر ملائک بنا دیتا ہے سلوات پڑھیں محمد بس عزیزو یہ آخری بات سن لیں روایت میں نے کہا کہ تغییل ہے کئی مقامات ہیں جن میں سے ایک مقام وہ ہے کہ جناب جبیل کہتے ہیں یا رسول اللہ جب کوئی مومن کسی مومن کی اعادت کرنے جاتا ہے بات پہنچ رہی ہے اعادت مزاج پرسی کسی مریض کی مزاج پرسی کرنے جاتا ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ نے مجھے انسان بنایا ہوتا دنیا پر کے بیمار مومنین کی مزاج پرسی کرتا سوچیں جب کوئی مومن اپنے ہمجنس کہ فرشتے بیمار پڑھتے نہیں ہیں فرشتوں کیا ہی مسئلہ نہیں ہیں انہیں اچھا لگتا ہے کہ جب کوئی ہمجنس ہمجنس کی مزاج پرسی کو جاتا ہے ذرا ٹیر جائیے یہاں پہ میرا ایک شکوہ ضرور ہے اپنے سماع سے مزاج پرسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چلو میں اپنے گھر میں کیا چاہ پیئے وہ پڑو سے بیمار ہیں چلو وہاں چائے بھی پی لیں مزاج پرسی بھی کر لیں گے میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میرا بس چلے تو میں مزاج پرسی کرنے والے کو چائے پلانا حرام قرار دے گے ابھی جس دور سے دو سال ہو گئی ہے ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا گزر رہی ہے خدا کی قسم کوئی کسی کے لئے مزاج پرسی کرنے جا نہیں رہا ہے جو بھی توفیق ہونی چاہیے کہ دیکھئے کیا مرتبہ ہے جو انسان مس کر رہا ہے اس کو بہت طویل گفتو فیلال نہیں کروں گا وہنہ بات بہت نکل جائے گی تو دور تک چلی جائے گی مگر یہ ضرور کہوں گا کہ بھائی مزاج پرسی کرنے جاؤ تو چائے گھر سے پی کے جاؤ وہاں جا کے چائے نہ پیو اس لیے کہ بیماری تو خود جو ہے وہ تیماردار کے لیے آفت بن جاتی ہے مزاج پرسی کا مطلب سمجھتے ہیں جس کے گھر جاؤ دو کام کے لیے جاؤ یا جا کر کے مریض کا ہاتھ بٹا سکتے ہو تیماردار کا ہاتھ بٹا سکتے ہو تو ہاتھ بٹا ہو ڈاکٹر کیا لے جانا دعویٰ لانا کوئی خدمت انجام دینا مریض و تیماردار کا ہاتھ بٹا سکتے ہو تو ہاتھ بٹا ہو یہ ہے مزاج پرسی یا یہ نہیں کر سکتے تو کچھ اسے تعاون کر سکتے ہو موقع ہے حالات ہیں اور محل ہے محل محل ہے موقع ہے حالات ہیں تو کچھ اسے دو تاکہ اس کا بوجھ بٹے تو بوجھ بات سکتے ہو تو بوجھ بات کرو اگر یہ دونوں نہیں کر سکتے حالات نہیں ہیں حیثیت نہیں ہے یا موقع محل نہیں ہے تو جاؤ اور مریض کو اس سے خوش اخلاقی سے بات کرو اسے پر امید بناو اسے ہساؤ توجہ ہے تاکہ تمہاری اس امید دلانے سے اس میں جینے کا حوصلہ آئے گا جیسا ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہس کے کسی مریض سے ملو اور اسے تم ہسا دو خوش کر دو حوصلہ دلا دو تو اس کی ایمینٹی پاور بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے پھر یہ میڈیکل کی باتیں جو ذر جانے دیجئے مگر جو میں گزارش کر رہا تھا کہ یا تیسرا کام یا تو اس کا ہاتھ بٹاو یا پھر اس کا بوش بٹاو ہاتھ اور بوش نہیں بٹا سکتے تو اس سے خوش صورت باتیں کرو مگر اس کے ناشتہ اور کھانے کے لیے مجاز پر بوش نہ بڑھ لوں تو میں گزارش کر رہا تھا کہ جناب جبرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے جب کچھ ہمجنس انسان انسان کی مومن مومن کی مزاج پرسی کرنے کے لیے جاتا تو مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں میں انسان ہوتا تو میں بہتر سے بہتر مزاج پرسی کرنے کے لیے جاتا ہاں اب ایک بات یاد آ رہی ہے کہ جناب جبرائیل کو اپنے ہمجنس کی مزاج پرسی کرنا اتنا اچھا لگتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام زمین پہ تشریف لے آئے اور اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کے تہلیت کے لیے جاؤ جناب امام حسین کی ولادت باسعادت کے لیے رسول کو مبارک بادی پیش کرنے کے لیے جاؤ اور جناب جبریل جوگ در جوگ چلے تو اپنا ایک ہمجنس فدرس کی شکل میں معذب نظر آ گیا کہ جس کے بالوں پر چینے جا چکے تھے جس کا پر ٹوٹا ہوا تھا کٹا ہوا تھا اور وہ نظر پڑ گیا تو یاد آ گیا جناب جبریل کی خواہش میدار ہو گئی جبریل بڑا اچھا موقع ہے کہ اگر اس کا کام بن جائے اس کی ہاتھ بڑھ جائے اور جناب جبریل فدرس کو لے کے رسول کی خدمت میں آ گئے مجھے یہ موقع پڑھنے کا نہیں ہے میں نے متمنجہ کرا دیا اپنی منزل کی تلاش اور گریز میں منزل تک آنے کے لئے جناب جبریل فدرس کو لے کے آئے اور اسے بالوں پر حسین سے دلوا کے اور اڑوا بھی دیا اور وہ فدرس اب جو نکلا تو وہی کہتا ہوا کہ من نسلی کون ہے ہوا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد میں حسین کا آزاد کردہ ہو حازدہ رو وہ حسین جس کی زندگی کا پہلا دل اللہ ادبر جملہ رہے گا نہ کیجئے گا جس کی زندگی کا آغاز جس کی زندگی کا پہلا دل ایسا گزر رہا ہے کہ جس نے اللہ کے مجرم کو بخشوا دیا فطرس امام حسین کا مجرم نہیں ہے فطرس مجرم ہے اللہ کا تو وہ جس نے حسین جس نے اپنی زندگی کے پہلے دن آغاز حیات میں اللہ کے مجرم کو اللہ کے گناہ گار کو بخشوا دیا اور اپنی زندگی کے آخری دن آخری دن ہر کو جو ان کا بنہگار تھا ایسا بخشوا دیا کہ سند دے دی تحریری بھی سند دے دی اور زبانی بھی سند دے دی تحریری سمجھیں گے زبانی سند یہ دے دی کہ جب ہر آیا ہے تو اسے بازوں سے قدموں سے اٹھا کے سینے سے لگا کہ کہا ہر تیری مانی تیرا کیا اچھا نام رکھا ہے تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے یہ ہوئی حسین کی زبانی اور تحریری سند کہ حسین نے ہر کی پیشانی پر اپنے ہاتھوں سے رومال سیدہ باندھ گویا ایک دستی اور تحریری سند دے دی گویا ایک تحریری سند دے دی کہ ہر تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے ہاں آزاد دارو اسی لیے تو ہم اپنا غم غم حسین سے بدل دیتے ہیں آہا کیا شیر ناظرم جعفری صاحب کا یاد آگیا کہتے کہ ہم بدل دیتے ہیں غم اپنا غم شبیر سے ہم بدل دیتے ہیں غم اپنا غم شبیر سے اپنے آنسو پوچھتے ہیں چادر تطہیر سے میں پرسا تابعی صلی اللہ ہوں کو ان کی تمام متعلقین کو اور مرہوم کے بھائیوں کو بہنوں کو سب کو پرسا دینا چاہتا ہوں یقینا ان سے بہت جلدی ان کا باپ چھل گیا ہم پرسا پیش کر رہے ہیں اللہ انہیں صبر جمیل اطاف فرمائے مگر عیسی علی ثواب کے نام پر اپنے غم کو غم حسین سے بدل دیتے ہیں تو دل بھی ہلکا ہو جاتا ہے اور ایک ایک آنسو ہمارا ہماری جزا بن جاتا ہے ہمارے لیے بھی مغفرت کی اور شفاعت حسین کی ذمہ داری کو آنسو قبول کرتا ہے اور مرنے والے کے لیے بھی ہمارے آنسو جزا اور ثواب بنتے چلے جاتے ہیں ہاں عزیداروں وہ حسین جس نے کربلا صرف اس لیے نہیں بنائی کہ ہدایت کریں بلکہ کربلا ایک عجیب کتاب کربلا ایک بڑا آفاقی درس ہے میں کیا ارز کروں کہ کربلا کیا اپنے دامن میں نہیں رکھتی ہے کیا چیز کربلا کے دامن میں نہیں ہے تمام باتیں چھوڑتے ہوئے عزیدار کربلا دل غمگین کے لیے مرہم ہے اگر بھائی کو بھائی بھائی آتا گئی تو مجھے وہ باپ بیٹے یادہ رہے ہیں باپ حسین ہے اور بیٹا علی اکبر ہے ہاں عزدہ دارو یہ منظر بتا رہا ہے کہ ایک باپ کے لیے بیٹے کی حیمیت کیا ہے ایک باپ کے لیے بیٹے کی حیثیت کیا ہے یقیناً اپنے ہاں پاؤں سے چلتے ہوئے گئے تھے ہسپٹل میں نہ بیٹوں کو یقین تھا نہ تنویر بھائی کو یہ محسوس ہوگا کہ شاید میں یہ دنیا چھوڑنے والا ہوں مگر جب وہ ہچکی آئی ہوگی اور یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ میں یہ دنیا چھوڑ رہا ہوں اس وقت باپ پر کیا کیفیت تاری ہوگی اور بیٹے پر کیا گزر گئی ہوگی اس کے لیے اندازہ رول لفظیں نہیں ہیں کہ کوئی بھی اس درد کو لفظوں میں ڈھال سکے ہاں کربلا ضرور تشکیر کا سودا صرف سامان فرام کرتی ہے کہ جب حسین سے علی اکبر جدہ ہو رہے تھے تو حسین کمر پکڑے ہوئے پیچھے پیچھے جا رہے تھے اور جب حسین آگے پڑھے ہیں آزاداروں گھوڑے پہ جب کوئی بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے کانوں کے قریب پتہ نہیں میں یہ پڑھ پاؤں گا نہیں کہ جملہ پہنچا پاؤں گا اس کے کانوں کے قریب جو سب سے تیز آواز ہوتی ہے وہ خود اس کے گھوڑے کے ٹپوں کی آواز ہوتی ہے علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہے تھے ان کے کانوں سے قریب خود ان کے گھوڑے کی ٹپوں کی آواز رہی ہوگی پھر یہ پلٹ کے کیوں دیکھا اور دیکھا جب پلٹ کے تو یہ دیکھا کہ بڑا باپ کمر پکڑے ہوئے تو ہوتا چلا رہا ہے اب میں یہ کیا سمجھوں اور کیا کہوں کہ کیا گھوڑوں کی ٹپوں کی آواز سے زیادہ حسین کے خدموں کی آواز پہنچ گئی کہ جس آہٹ سے پلٹ کے دیکھا یہ حقیقت یہ نظر آتی ہے کہ علی اکبر اپنا دل باپ کے خدموں میں چھوڑ کے چلے آئے تھے اسی لیے پلٹ کے دیکھا کہ بڑا باپ کمر پکڑے چلا رہا ہے علی اکبر نے خود کو گھوڑے سے گرا دیا دھوڑے باپ کے پاس آئے لپڑ گئے بابا بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا کہا میرے لال کاش تو صاحبِ اولاد ہوتا تو اس کرب و قصد کو محسوس کرتا لی انہوں نے جا میرے لال جہاں تک جانا مڑ مڑ کے اپنی صورت دکھاتے جانا حاضر نالو یہ پیدریت بتا رہی ہے کہ پیسریت کا کیا مرتبہ قلبِ بیتر پیدر میں ہوتا ہے مگر دوسرا فورا منظر وجود میں آتا ہے جہاں پیسریت بتاتی ہے کہ پیدریت کا کیا مرتبہ ہوتا ہے کہ جب باپ آیا اور آوال دی بہن سے میری بہن ذرا سید سجاد کو بیدار کرنا جنابِ ازائی نب صلوات اللہ علیہہ نے بھجی جے کو بیدار کرنا چاہا ازائی نب صلوات اللہ علیہہ نے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ کسی غشدہ انسان کو اگر بیدار کرنا ہو تو پانی کے چھیٹے دیے جاتے ہیں مجھے نہیں مالو پانی تو تھا نہیں پھپی نے بھتیجے خود جگایا کیسے ہوگا ہاں اتنوں محسوس ہوتا ہے کہ پھپی کی آنکھوں سے گرنے والے آسوں نے رخ سارے سید سجاد پر گر کے سید سجاد کو جران دیا پھپی اممہ کیا بات ہے پھپی اممہ کیوں رو رہی ہے کہا میرے لازد دیکھ کون آیا ہے اب جو دیکھا تو باب سامنے زخمی کھلا ہے چہرے پہ خون ملت تڑب گئے کہا بابا چچا بات کہا ہے ازائی نب صلوات اللہ علیہ وسلم بات کو کیوں پوچھا اس لیے کہ جانتے ہیں کہ جس کے بات اب بات جیسا بابا بھائی ہو خدا کی خسام اسے کون زخمی کر سکتا ہے امام نے فرمایا میرے لازد خسل ہو گئے تو دوسرا جملہ نے علی اکبر کہا ہوئے جس کے پاس کڑیا جوان بیٹا ہو اس کا باب کیسے زخمی ہو جائے کہا میرے لازد وہ ابھی مارے گئے جملہ عجیب کہا کہا میرے لازد اتنا سمجھ لے کہ یا تو زندہ ہے یا میں زندہ ہوں تاکہ بے ایک ایک کو نہ پوچھے کہا پوپی اممہ زرادے کے یمی قلب ہے پیدر پیسر میں کیا پیدریت کا مرتبہ ہے اس عزیت و بیماری نقال میں بھی آگا دے پوپی اممہ زرادہ میرا عصا لائیے گا پوپی اممہ زرادہ میری تلوار لائیے گا میرا بابا بڑا مظلوم ہے میرا بابا بڑا نچار ہے کہا میرے لازد اصا اور تلوار کیا کرو گے کم اپنے بابا کی نصرت کروں گا حسین نے کلیجے سے لگا لیا اے میرے لازد سیدے سجاد تجھے جہاد اکبر کرنا ہے اپنے باب کو اجازت دے اور جہاد اکبر کی تیاری کرنے الا لعنت اللہ یلل قابس علیم وسیعن والذین ظلموا ای من قلبین ینقلبون وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيِّنَا جَوُونَ پالے والے اس مجلسِ عزا کو قبول فرماؤں مرہوم تنویر اللہ صاحب کو جوار معصومین میں جگہ نایت فرماؤں ان کے تمام متعلقین کو صبر جمیل عطا فرماؤں پالنے والے کرونا جیسیت بیماری کو جس نے عزا میں رخنا پیدا کر رکھا ہے پالنے والے اس بیماری کو نشط نابوت فرماؤں پالنے والے اس سے متعلق جتنے ظالمین ہیں انہیں نشط نابوت فرماؤں پالے والے تمام ممنین و منات کی جان مال عزت و عبرو اور صحت کی حفاظت فرماؤں ہم سب کو توفیقات نیکی نایت فرماؤں امام الزمانہ کے ظہور متعجیل فرماؤں ہم سب کو امام کے مہین و بددگار میں شمار فرماؤں ربنا تقبل مننا انکا انتظر علیم ایک بار سورہ عم اور تین بار سورہ توحید کی طرح فرماؤں کر مرہوم سید تنویر انور ابن سید ربا حسین صاحب مرہوم کی روح کو عیسیٰ نے سوا کرتا اللہ و بسی اللہ علیہ وسلم مجلسے عزا کو خطاب فرماؤں رہے تھے آلی جناب مولانا سید قاضی مہدی و رجون پوری صاحب اب آئیے میں ماتم اور گریہ و صدا کی آواز بلند کرنے کے لئے میں بہترین نوحہ خان جناب قاسم علی راچوی اور ان کے ہمنما سے گزاری شکہ و تشریف لائیں اور نوحہ خانی کے فرائض انجام دیں جناب سید سجاد علیہ السلام کی زبانی روداند کربلا ملاحظت فرمائیں پستار شاہد جناب پیسو پار پوری یہ نوحہ برائے سالے سوا مرہوم چچا سید تنویر انور کے لئے پیش کر رہا ہوں سواہت مہمائی امید ہے کہ آپ مصاب ہوں کے بیائی کر تیتھے رو رو کے عابد مستر بیائی کر تیتھے رو رو کے عابد مستر گلو اے خوشک بے بابا کے چل گیا خنجر گلو اے خوشک بے بابا یہ کر دیتے ہو کے عابد مستر بابا میرے بابا میں غشن میں تھا میرا گھر کر بھلا میں لٹیتا تھا کھوٹی تڑا کی تھی ماں کا کلے جا پھٹیتا تھا سائی فلا پھٹی جو رکھتا پھلاش لانا کر بیائی کر تیتھے رو رو کے عابد مستر اوہ شہید ہو جائے پاسیں گزر گئے اکبر کچا کے شاہ میں بھی کاٹے بے ہیں دریا پر اجل کی دو دل میں سویا میرا علی اسغر میں آئے کر تیتھے رو رو کے عابد مستر جب آئی شاہ میں غریبا تو بسنا نیرا تا نبی کی آلی کو ظلموں ستم نے گھیرا تا تا ہوں میں تین سے جڑایا گیا ستم مجھ پر بیائی کر تیتھے رو تیتھے رو میرے بابا تیتھے رو تیتھے رو تیتھے رو آگر تیتھے رو تیتھے رو سپے دل میں دو ہوتے لگائے گئے پڑا ہے تو پہ گراں بھی ہماری گردن پر یہ کرتے تیرو روک شیابی جیل مزی کر سکینہ کے تھکے بابا کے سر کو روتی تھی لہو کے آن سبح کی بھی جان کھوتی تھی کلے میں تو پتہ میری کمر میں تھا لنگر بایا یہ کرتے تیرو روک شیابی جیل مزی کر بایا یہ کرتے تیرو روک شیابی جیل مزی کر ستم کی پید میں لٹ لٹ کے مر رہا تھا میں تمام را پکٹی تھی جو زر رہا تھا میں اٹھائے دا بے بہتر شہید کا دل پر بایا یہ کرتے تیرو روک شیابی جیل مزی کر بایا یہ کرتے تیرو روک شیابی جیل مزی کر سکینہ مر گئی گھٹ گھٹ کے قید خانے میں لٹا ہے قید سے کوئی اس طرح زمانے میں بایا یہ کرتے تیرو روک شیابی جیل مزی کر بایا یہ کرتے تیرو روک شیابی جیل مزی کر تیرو روک شیابی جیل مزی کر